یہ جی سب سے پہلے آ گیا ہے ہمارا گوڑا چنور عام یہ بہت اچھا ندباز اور اگر اس سے چال بھی کروائیں تو یہ چال بھی کرتا ہے بہت اچھا میرا پہلا گوڑا ہے یہ اور اس نے ہی مجھے سکھایا ہے اور یہ میرا جگر کا ٹوٹا سمجھیں ہی جگر کا ٹوٹا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو کت ہے اس کا نام ہم نے موٹی رکھا ہوئے یہ ابھی اس وقت اٹھنی رہا اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں چلیں اٹھ کے یہ اس کا کمرہ ہے اور ساتھ یہ چاہیے آج یہ کچھ ڈیلا ہوا ہوا ہے ویسے تو بہت چور نہیں چاہتا ہے اب یہ ہم آگے گوڑی کی طرف اس کو ہم نے کیدہ لگایا ہو گا ہے جو اس کے پانچ پاس منٹ سے اس کو لگا ہو گا ہے ابھی یہ جو دیکھنے آپ اتنا کمزور ہوا ہے اس وجہ سے کہ سب سے پہلے تو یہ بیمار ہو گیا تھا اور اس بیماری میں اس کو یہ اتنا کمزور ہو گیا ابھی ماشاءاللہ دکوری کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہم نیزہ بازی کرتے ہیں وہ تو دہتر گوڑوں پر ہی کرتے ہیں جب ہمارا پری ٹائم ہوتا ہے یا اس طرح پری ہوں تو ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے نیزے بنائے ہوئے جس کو ہم اپنی زبان زبان میں سانگ بھی کہتے ہیں وہ ہم نے یہ بنائے ہوئے اور ان نیزوں سے ہم نیزہ بازی کی پریکٹس کرتے ہیں یہ نیزیں جس سے آگے ہم جو لگاتے ہیں قلعہ لگا کے تو اس کے ساتھ ہم خود ہی باگ کے پریکٹس کرتے ہیں چلیں انشاءاللہ نیز فلاغ میں آپ کو ہم وہ بھی کار کر دکھائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اپنے دوسرے بینسوں والے دہرے میں لے کے جاتے ہیں جہاں ہم نے بینسیں اور گائے رکھی ہوئی ہیں اور دودھ کا کام کرتے ہیں اس دہرے میں آپ کو لے کے جاتے ہیں اب ہم آگئے اس دہرے میں یہ ہماری ایک بینس دوسری وہ گائے ہماری اور اس کے بعد یہ ویسے تو ہم نے ایک بندہ رکھا ہوئے ہیں پر ان کی کوئی مجبوری ہونے کی وجہ سے ویسے کام خود کو ہی کرنا پڑتا ہے اور آج بھی خود ہی کرنا پڑے گا یہ ہمارے پیر کے باہر کا نظار ہے صحیح نظر نہیں آرہا دوب کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکس فلاغ میں اور ابھی یہاں امیج بھی نہیں کلیر رہا رہی چلیں باقی آپ کو نیکسٹ فلاغ میں بتاتے ہیں اوکے اللہ حافظ